موسیقی اس پہ گفتگو کریں گے ملی صاحب اسلام علیکم ملی صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں ملی صاحب آپ اس میں کیا سمجھتی ہیں جو صورتحال بنی ہوئی ہے کیا اس ٹھیکے سے جو میکرون صاحب جو صدر ہیں فرانس کے اس ٹھیکے سے ان کی بیان بازی ہونی چاہیے جی دیکھیں اس میں تو ایک شارٹ جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی بھی پریزیڈنٹ کو اس کے ملک میں رہنے والے کم از کم وہ لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کومیٹی آف نیشن ہے دنیا جو اس کے ساتھ اٹیش ہے ان کے مفادات چوہے ہیں ان میں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کے عقائد یا ان کے جذبات چوہے ہیں وہ اس طرح سے مجروع کیے جائیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یہ اس کا جو عمل ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہو گیا ہاں تو آپ ان کی اس پر زور مضمت کرتے ہیں بلکل اور خاص طور پہ اس نے یہ جو موقع ڈھونڈا ہے آپ دیکھیں کہ ربی الول کا مہینہ بلکل بلادت کا مہینہ ربی الول کا مہینہ اور بارہ ربی الول سے پہلے اور اس میں جو مسلمانوں کے ہمارے جذبات تو آپ کا عقیدت اور محبت کے جذبات جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو اس نے اچھالنے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے کوئی نادانستہ نہیں کیا یعنی پری پلینڈ ہے اس نے دانستہ طور پہ ایک سازشی انداز میں مسلمانوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہے نہیں ٹارگٹ تو کیا ہے خاص طور پہ ان کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں کیا حیثیت کیا ہے جذبات کیا ہے گہرت کیا ہے ہماری حیثیت دیکھنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں مسلمانوں کی تو آپ دیکھیں جو پوری دنیا میں آپ کے پاس رسپانس سارے ڈیفنیٹلی باتیں آنا چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی اچھا وہ جو جن نے گستاخی کی کھاکے بنے اس کا کیا بنا ملی صاحب وہ اسی کی تو اس نے ایک سپورٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے نا جی کہ وہ جس کو مرڈر کر دیا گیا وہاں پر ہی اس کے ملک میں ہی کسی مجاہد نے کر دیا لیکن یہ معاملہ جو تھا یہ چل رہا تھا کئی سالوں سے ٹھیک ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ تقریباً سال میں ایک دو دفعہ یہ اس طرح کا شوشہ اٹھتا تھا اور اس میں وہ لوگ جو تھے یہ خاکے بنانے والا اور خاکے چھپانے والے یہ ایک اس کو ایزے مزاق ہی یہ وہ کام کرتے تھے اور اپنے ملک میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ملک اس میں کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس کو ازادی رائے سمجھتے ہیں یعنی ازادی کسی پرسن کے بارے میں جو مرضی کہلو اس کی ازادی رائے ہے یہ وہ سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے وہ ازادی رائے میں جہاں کسی دوسرے کے ذنی ٹارچر مینٹل ٹارچر ہے یہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے تو اس ٹارچر کو جب وہ اپنے ملک میں دیکھیں گے تو کوئی بھی ان کا لا جو ہے کوئی نہ کوئی اس کی پکڑ کرتا ہے لیکن انہوں نے نہیں کی جان بوجھ کے نہیں کی بین المذاہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں قانون کیا کہتے ہیں اس بارے میں انٹرنیشنل لا کیا کہتے ہیں کہ کیا کسی کے مذہب کیستہ توہین کرنی چاہیے اس میں آپ جو ایشو ہے نا آپ تھوڑا سا اس کو شروع سے لیتے ہیں ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ لاہ میں چلے جائیں ٹھیک ہوگیا کیونکہ ہمارے پاس جو قانون ہے وہ ہے ہمارا دین ہمارا قرآن ہمارے رسول کی سنت وہ ہمارا جو ہے وہ ہے ہمارا قانون ٹھیک ہوگیا انٹرنیشنل لاہ جو ہے اس میں بھی اسی حوالے سے ہی باتیں ہیں ٹھیک ہے پوری دنیا میں اتجاج ہوا ہے تو یہ اتجاج تو ایک بنیادی چیز ہے وہ ہونا ہی تھا ٹھیک ہے کیونکہ ان کے جذبات ہیں اور وہ مجروع ہوں گے تو وہ ہوگا ہی لیکن کوئی جو ہمارے دانشور ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اس ایشو کو اس حوالے سے نہیں لیا کہ کسی بھی غلطی کو کسی کی زیادتی کو اپنی طاقت بنائے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں جلوس تو نکالتے ہیں وہ تو نکلتے رہے ٹھیک ہے لیکن اس حوالے سے بات ہونی چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس کی پروجیکشن ہو ٹھیک ہے آپ کے دین کو دنیا نے سنا ہم بے شک انہوں نے ایک نیگٹیب بات کی لیکن دین کی بات دنیا میں اس طرح آواز اس کی آئی کہ ہر ایک نے اس کو سنا ٹھیک ہے اب جب وہ سن رہے ہیں جب وہ سننے کو تیار ہیں تو ہم اپنے دین کی بات کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذابطہ ہمیں دیا وہ تو انسانیت کی پوری انسانیت کی فلا کا تھا وہ پوری انسانیت میں انصاف کا تھا کہ انسانیت کے اندر انہوں نے انصاف کرنا ہے ٹھیک ہے قائم کرنا ہے انصاف کو تو جو انسانیت ہے وہ ایک طرف ہے جو اس کے مخالف ہیں انسانیت کے دشمن ہیں وہ ایک طرف ہیں شر ایک سائیڈ پہ ہے شر ایک سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہوگیا وہ وہ تو ایک آپ سے بات کی شیر ایک آگیا ذہن میں ان کا ستیزہ کار رہا ہے ازل ستائم روز چراغ مصطفی سے شراربو لہبی تو یہ شر اور یہ روشنی جو ہے یہ تو شروع سے ایک دوسرے کے خیر و شر جو ہے اندھیرہ اور روشنی یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہیں کبھی روشنی آئی ہے کبھی شر آیا لیکن روشنی اپنی جگہ پہ وہ ایک مسلسل جدوجہد سے چل رہی ہے تو یہ روشنی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک پیغام اس قرآن پاک کی صورت میں آپ کی شخصیت کو جس طرح اللہ تعالی نے نکھار کے انسانیت کے لیے رحمت عالم کیا رحمت عالم کیا اس کی بینیفیشل کون ہے ہم اس کے بینیفیٹس روکتے ہیں اس کے بینیفیشل ہیں انسان عام انسانیت اور یہ جو ہیں دوسرے یہ اس بینیفیٹ کو روکتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا یورپ میں امریکہ میں دنیا کے پورے دیگر ممالک جس میں آپ انڈیا کی لے لیں کیا وہاں سارے لوگ جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں ایسا نہیں ہے وہاں پر اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اسلام کے خلاف اپنی ذات کی اپنے ملک کی اپنے معاملات کی جو پروٹیکشن اور پروڈیکشن اس کے لیے ان کو روکتے ہیں اسلام کو وہ ذات پچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی ذات سے ہم ذرا انچے ہو جائیں ٹھیک ہے حالکہ وہ انچے نہیں ہوتے انچے نہیں ہوتے ہم میں تو چاہیے کہ اسلام جو ہے اس کا چرچہ کریں اس کی جو فوائد ہیں انسانیت کے لیے وہ بتائیں کیا یہ یورپ اور امریکہ اور جتنی بھی ان کے دنیا کے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں پر یہ قوانین ایسے ایسے بنے ہوئے ہیں کیا وہاں پر ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں بتایا گیا بلکل تمام مزاہم میں ہے کیا وہاں پر کسی اپنے ساتھ جانے والے کو اپنے ہاتھ اور اپنے جو زبان ہے اس کے شر سے محفوظ کرنا نہیں سکھایا گیا بلکل سکھایا گیا وہ تہذیب یافتہ ہیں وہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہم سے پوچھا ہے ہم نے بتایا ان کو بلکل صحیح کہ مسلمان تو وہ ہے نا جس کے شر سے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہے ہیں بلکل صحیح جو نا تو جو دوسرے محفوظ رہتے ہیں اگر دوسروں کی حفاظت ہم کرتے ہیں تو یہ جو اس کے مخالف آتے ہیں وہ وہ نہیں ہو سکتا جس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں وہ وہ ہوں گے جو اپنے مفاد کے لیے اس بندے کو یا اس کمیونٹی کو یا اس انسانیت کے طبقے کو جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو روکتے ہیں کہ اس کو کو فیدہ کیوں ہو جائے ہماری جو دین کی بات ہے ہمیں اس دین کے جو سمرات ہیں وہ دنیا کو بتانے ہیں تو دنیا کو بتانے کے لیے ہمیں اپنے اندر بھی وہ چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی جس کے لیے ہمیں مشکل محسوس ہوتی ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر یہی بات ہے ہم آپ کی بات کو جہاں نہیں آجا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سلیبی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں سلیبی جنگوں کی طرف سلیبی جنگیں تو ظاہر ہے اس میں وہ شرط تو ادھر بڑھ رہا ہے یہ ان کی وجہ سے ہی ہوگا ہمارے مسلمان ایسے نہیں ہیں کہ وہ خامخواہ کسی کے ساتھ ایسے الجیں وہ تو میں نے بتایا نا جی کہ ہمارا دین تو امن امن کا ہے سلامتی سلامتی کا ہے اور دوسروں کی فلاہ کا دوسروں کی اصلاح کا اور ان کی دنیا و آخرت کو سمارنے کا ہے تاکہ وہ یہاں پر بھی سکھ سے رہیں چین سے رہیں آگے بھی چین سے جائیں تو ہمارا دین جو ہے وہ تو ہمیں یہ سکھاتا ہے لیکن جو لوگ اس بات کو روکتے ہیں ان کے لیے میں تو اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ انفرادی طور پر تو ہمارا جو انڈیویجیلز ہیں جیسے ہماری ایک مسلم سوسائٹی ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ اس دین کی طرف خود بھی توجہ کرے اور ان کو بھی اس اس طرف پرموٹ کرے دین کو اور اس کے دین کے جو بہتر خوبصورت اور اس کے جو اصول ہیں وہ ان کو بتائے وہ تو ان کے لیے ہے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک بندے یا دو آدمیوں کے لیے تو نہیں ہیں وہ تو پوری انسانیت کے لیے ہیں وہ تو نبی ہیں کافت الناس پوری انسانیت کے ہیں تو انسانیت کو اس سمرات سے اور اس رحمت سے روکنے کے لیے انسانیت کو پہنچ نہ جائے یہ وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم جو اس کو اسلام کو کنڈیم کرتے ہیں یا نبی کریم کی ذات پر کوئی حرف اٹھاتے ہیں ان کے تو آپ دیکھیں جتنے اکابرین ہیں دانشور لوگ جتنے سمیدار لوگ ہیں آپ کے جو سو آدمیوں کی لسٹ ہم نے تو نہیں بنائی انہوں نے بنائی ہے انہی میں اس ٹاپ 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 پر جائے نا بالکل جنہوں نے یہ بات اسیس کی کہ ہمارے نبی کریم ان سو آدمیوں میں دنیا کے سو آدمیوں میں پہلے نمبر پر ہیں وہی لوگ ہیں انہی کے جو سکالرز ہیں ان کے مقالے پڑھیں وہ بتائیں گے کہ یہ جو نبی کریم کی ذات ہے یا ان کی جو مشن ہے وہ کتنا عالی اور عرفہ مشن ہے انسانیت کے لیے کتنی فلاہ کا موجب ہے لیکن جو سک آدمی ہے منٹلی سک ہے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو میکرون نے اسی بات کی یا اس طرح کے لوگ ہیں ان کے پرسنل موٹیوز تو ہوتے ہی ہیں لیکن منٹلی بھی سک ہوتے ہیں میں رکل صحیح جنہ اس لیے تو اسلامی فوبیا کی طرف راگب ہو گئے جنہ اسلامی فوبیا ان کو جو بھی ہے یہ ان لوگوں کو ہے عام عمومی انسانیت کو نہیں ہے عمومی انسانیت جو ہے وہاں کے بھی جہاں کے بھی ہیں ان کو فلاہ چاہیے ان کو انصاف چاہیے ان کو اصلاح چاہیے ان کو یہاں آمن چاہیے وہ آمن چاہتے ہیں بالکل صحیح تو جو اسلام یہی اسی بات کا علمبردار ہے تو اس کے لیے ہمیں ہمارے چونکہ یہ ایک انفرادی مسئلہ نہیں ہے بالکل جنہ وہ بندہ جو ہے ایک ملک کا حاکم ہے ایک ملک کا صدر ہے بلکہ انفرادی بھی نہیں ہے اور اس میں حکومتی بھی نہیں ہے یہ تو اس میں پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کا مسئلہ تو ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ ان کے ساتھ بھی آگے ان کے گروپ ہیں ان کے جو اپنے اپنے علائز ہیں تو وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں یہ کہا جو میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہودوں نصارہ سارے اکٹھے ہیں یہ قرآن نہیں کہا ہے سر کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں سارا سب کٹھے ہیں ہمیں بھی اکٹھے ہونا چاہیے یہودوں نصارہ اس انسانیت کو ان سمرات سے روکتی ہے جو رحمت عالم لے کے آئے ہم نے وہ رحمت ان تک پچانی ہے تو اگر ہم ان سے بائی کارٹ کر لیں اگر ہم ان کو کسی طریقے سے تصادم میں آ جائیں تو ہماری جو معاملت کی بات ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ تصادم میں نہیں آنا ہم نے اس رحمت کو پچانا ہے ان لوگوں تک جو اس کے حقدار ہیں جن کو ضرورت ہے اس تک پچانا ہے ہم نے اور اس کو روکنا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ یہ ایک ایشو ہے اس ایشو کو حل کرنے کے لیے حکومتوں کے خلاف حکومتیں ہی کرتی ہیں افراد جو ہوتے ہیں وہ تو ایک نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کافشیں حکومتوں کی کافشیں اس میں سلسل کرنی دیں آپ دیکھیں اگر یہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں ہمارے حکمران جو ہیں تو دیکھیں کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد جو واقعات ہوئے ان واقعات میں وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارے معاہدے تھے اور وہ لوگ جن کے ساتھ مدینے والوں کے معاہدے نہیں تھے وہ بھی تھے اور ان کی جو ایکٹیوٹی تھی اور ان کے جو غلط رویے تھے اور ان کے ساتھ معاہدے ہونے کے باوجود کس طرح ہم نے ڈیل کیا یہ اس کو رانمائی کے لیے ہماری ایک تاریخ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے اگر اس تاریخ تک نہیں جاتے تو ہم کیسے اس کا فیصلہ کن بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ الانفعال اور سورہ توبہ یہ اسی سارے سلسلے کو بیان کرتی ہے کہ معاہدے کیا ہوتے ہیں غیر مسلموں سے بات کیسے ہوتی ہے ان کے ساتھ ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو وہاں سے رانمائی لینی چاہیے نہ کہ ہم بھی اسی طرح اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے یا ذات کے بچاؤ کے لیے یہ سارے طے کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے منڈیٹ ملنا ہے ہمیں وہاں سے ملنا ہے تو ہم اس کے خلاف نہ کریں ہم اس کے خلاف نہ کریں یا اسی طرح ہی اس پہ تو سب اس میں مطمئن ہیں مطمئن ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اسیمبلی میں اپوزیشن نے ایک بھیل پیش کیا جس میں اس نے کہا کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں کیا اس سے فرق پڑتا تھا ہمیں کیا اتنا بڑا کو عذاب آ جانا تھا صرف کنڈیمنیشن کرنی ہے ہم نے کنڈیمنیشن نہیں کرنی ہم نے اس کو ایکچویٹ کرنا ہے اور اس کو لیگلی ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ اور ان کو بتانا ہے کہ ہم کس طرح آپ کے ساتھ ملیں گے اور ان کو یہ ریالائز کرانا ہے کہ آپ جو غلط کریں گے تو اس کے ساتھ ہم لیگلی اس کو جو ہے قانونی طور پر ہم آپ کو ڈیل کریں گے اگر ان کے سفیر کو یہاں سے نکالتے تو اگلے دن اس کو پتا چلتا کہ یہ کیسے ہے وہاں سے ریلی مسلمانوں میں سے پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے پاکستان ایک بہت طاقتور ملک ہے پاکستان کے پاس اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اس کو کیوں ڈرنا چاہیے اس کو نہیں ڈرنا چاہیے کسی نے تو اگے کھڑے ہونا ہے نا ایک نے ایک بندہ کھڑا ہو جائے ایک مسلمان تو کھڑا ہوگا لیکن چونکہ یہ ملکوں کے معاملات ہے اس میں ایک ملک نے کھڑا ہونا ہے اور وہ ملک جو ہے اس کو چاہیے کہ ان کے سفیروں کے ساتھ جو ہمارے رابطے ہو رہے ہیں ہمارے معاہدے ہیں نا ٹھیک ہے ان معاہدات میں ان کو پوچھیں کہ بھئی یہ کس طرح آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہو اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا ہے تو ہماری زندگی ہماری جان ہمارا مال ہماری اولاد ہمارے جتنے بھی لباہکین ہیں ٹھیک ہے ان سب سے زیادہ ہمیں محبت اور ہماری جو عدب احترام ہے وہ ہمارے رسول کریم کے ساتھ ہے ہمارے شخصیت کے ساتھ ہے جس کو آپ یہ بات کرتے ہو تو پھر ہمیں مر جانا چاہیے یا ہمیں اس کے ساتھ اس حوالے سے یہ بات کو ہائلائٹ کرنا چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ عام معمولی بات نہیں ہے تو ان کے سفیر کو یہاں سے نکالیں اپنے سفیر کو بلالیں گریجول میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ہر چیز جو ہے یا کدام ہونی ہے ان کو ریلائز کرانا ہے اور اس ریلائزیشن میں اس ریلائزیشن میں آپ کے سٹیپ وائز جو بھی لیگل بنتے ہیں وہ آپ سٹیپ لیں سٹیپ وائز جائیں بجائے اس کے کہ آپ بھی جار گالیں نکال کے تو اندر بیٹھ جائیں یہ تو کسی صورت میں نہیں مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا انہیں مسلم کی اب بھی نہیں ہے نا انہیں احتجاج کر سکتے ہیں میں ویسے بات کرتا ہوں کہ احتجاج کیسے خلاف کرتے ہیں ہم اپنی حکومت کے خلاف کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ ان کے ساتھ ڈیل کرے ہمارے اتجاج کا جو روک ہے وہ لوگ نہیں ہیں جس کی طرف یہ ہمارا کر دیتے ہمارا روک جو ہے وہ ہماری اپنی گورنیٹ کی طرف ہے کہ یہ ہمارے ملک کے جو سربراہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کریں کہ جو ہمارا قانونی اور اخلاقی اور ہمارے عدب اعترام کے معاملات ہیں ان کو وہاں پر وہ پہنچائیں اور ان کو سمجھائیں اور ہمارے دینی علماء جو دین ہمارے علماء ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس ایسے ہائی ایشو کے اوپر جو دنیا اس کو سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے وہ اپنے دین کو وہاں تک پہنچا دیں بتائیں کہ ہمارا دین آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے ہمارا دین آپ کو اس طرح سے تکلیف نہیں دیتا وہ تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا تو وہ اس کی جو خوبیاں ہیں کونس سے استعمال کریں ظاہر ہے ظاہر ہے یہی ہمارے جو عام آدمی ہیں اس کے پاس تو میڈیا ہے ہمارے جو جتنا بھی ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں وہ ہی ہوں گے نا باقی تو میں نے بتایا کہ حکومت نہیں کرنا ہے جو وہ پریکٹیکلی ہے جو اس کا لیگل ایکشن ہے وہ حکومت نہیں کرنا ہے ہمارا اتجاج حکومت کے خلاف ہے کہ یہ خاموش یا اس کو لوز کیوں کر رہی ہے لیکن دوسری سائٹ سے ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے دین کی جو رحمت ہے اس کو بتائیں ان کو کہ یہ یہ رحمت روک رہے ہیں انسانیت سے یہ اس رحمت کو انسانیت سے روک رہے ہیں جی جی ملی صاحب ازمین آہ تینک یو بری مچ آج ہمارے پرگرام میں تشریف لے اور ما شاء اللہ جو ہمارا پرگرام اس سوالے سے تھا آپ کے جو جو بھی گفتگوہی ما اشاء اللہ بڑی اچھی رہی تینک یو بری مچ بہت مہربانی شکریہ تینک ناظرین نئے پرگرام کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تب کے لیے آمی راشمی کو یاد دیجئے اللہ حافظ ناصر